ہیلو دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسی کنٹری کی سیر کروائیں گے جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی پاور کیلاتا تھا جو آج بھی بکتری کنٹریز میں شامل ہے یہ وہ ملک ہے جسے بارہ سمندروں سے دویا جاتا ہے یہ اتنا بڑا ملک ہے جس کا ایک سیرہ ایشیا میں اور دوسری سرد امریکہ سے صرف چار کلومیٹر دور ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو کبھی کسی کا غلام نہیں رہا جہاں دنیا کی سب سے گہری جیل اور دنیا کا سب سے لمبا ریلوے موجود ہیں یہاں کے لوگ گر آنے والے مہمانوں سے کیسے ملتے ہیں اس ملک کے بارے میں ہٹلر نے کہا تا جس نے یہ شہر فتح کر لیا وہ فاتح آزم بن گیا یہ لوگ مسکراتے کیوں نہیں ہے دلہا اور دلہن شادی کے لباس میں شہر کا چکر کیوں لگاتے ہیں یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ کافی ڈالتے ڈالتے جم جاتی ہے یہاں یہ کہاوت ہے کہ آپ وڈکر پر پابندی لگا دے تو آدھا کنٹری انتقال کر جائے گا جن کے گھروں کے دروازے اندر کی طرف کیوں نکلتے ہیں یہ پیسے ہاتھ میں پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں یہ ملک ایشیائی ہے یا یورپی ایسی بے شمار حیران کن حقائق ہم آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور زر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ریشیا جس کا اوفیشل نیم ریشین فیڈریشن ہے اردو میں اسے روس کہا جاتا ہے روس ایک حیران کن اور دلچسپ ترین ملک ہے جس کا ستر فیصد عیسی برائزم ایشیا میں اور تیس فیصد عیسی یورپ میں واقعہ ہے یوں رکبے کے لیاسے ریشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے اگر ہم ریشیا میں پر نظر دھوڑائیں تو اس کے بارڈرز چودہ ممالک سے ملتے ہیں جن میں آزربائیجان، بیلاروس، چائنہ، اسٹونیا، فینلینڈ، جورجیا، کازکستان، نورتھ کوریا، لیٹویا، لیتوانیا، منگولیا، ناروے، پولینڈ اور یوکرین شامل ہے اور یہ دنیا کے آخری سرے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے جڑا ہوا ہے یعنی یہ شمالی اور جنوبی دونوں کتبوں تک پیلا ہوا دنیا کا واحد ملک ہے یہ 1992 میں اپنے چوبیس فیصد رکبے سے محروم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے گیارہ فیصد رکبے یعنی ایک کروڑ 71 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے رشین لوگ نیایت خوبصورت اور سمارٹ ہے لمبے قد اور ستوان جسم، موٹا پانہ ہونے کے برابر یہ لوگ آہستہ آہستہ بولتے ہیں میمان نواز ہے، چپڑے پیننا، سمارٹ رہنا اور خوش رہنا جانتے ہیں کلچر اور آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں ان کی امارتیں دیکھیں جن کی ڈیزائننگ میں رشین آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے یورپ اور امریکہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود رشیا کی ایڈی تک بھی نہیں پہنچ سکتے آپ کے لئے شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ روس میں دروازے اندر کی جانب کھلنے والے بنائے جاتے ہیں کیونکہ رات بر میں دو میٹر تک برف پڑ جاتی ہے یہ لوگ نہ تو انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں رشیا میں گیارہ ٹائم زون ہے دنیا کے پچیس فیصد درخت رشیا میں ہیں جو پوری دنیا کو آکسیجن فرام کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چھتیس دریا روس میں بیتے ہیں ناظرینی گرامی دنیا کا سب سے قدیم اور گیرہ بیکل جیل بھی روس میں موجود ہے جو کہ نہ صرف ایک خوبصورت جیل ہے بلکہ اس میں ایسے آبی جانور موجود ہے جو دنیا میں کہی اور نہیں ملتے اس جیل کو دیکھنے کے لئے پوری دنیا سے آزاروں ٹورسٹ ہر سال آتے رہتے ہیں دنیا میں میٹے پانی کا چونتیس فیصد بھی رشیا میں ہیں دوستو ہر قوم کی اپنی اپنی زبان ثقافت مذہب رسم رواج ہوتی ہیں روسی معاشرے کی چند روایت قابل تقلید بھی ہیں چند بائے سے شرم اور بائے سے عبرت بھی رشیا میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں اس وجہ سے آپ کو ار طرف عورتیں ہی زیادہ نظر آئیں گی رشیاں عورتیں نسبتاً زیادہ متحرک اور مرد سست ہیں آپ کو گھر سے لے کر ائرپورٹ تک ار جگہ عورتیں ہی کام کرتی نظر آتی ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سویت یونین کے دور میں جب روس ایک سپر پاور تھا جہاں تعلیم روزگار اور انصاف سو فیصد تھا پورے ملک میں نہ تو کوئی بیکاری اور نہ ہی کوئی جسم فروش لڑکی ملتی تھی پھر روس نے طاقت کے نشے میں امسایہ ملکوں پر جنگیں مسلط کر دی دوستو جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں لہٰذا رشیا میں عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی بچے دس گیارہ سال کے عمر میں شراب نوشی کرنے لگے سکول اور کالج کی لڑکیاں دوران تعلیم ہی جسم فروشی شروع کرنے لگی ناظرین نگرہمی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کی ستر فیصد پورنگرافی روس سے سٹارٹ ہوتی ہے یورپ، امریکہ، میڈل ایسٹ اور بارت کے کیوہ خانے روسی جسم فروش لڑکیوں سے برے ہیں یورپ کی آر تیسری جسم فروش لڑکی آپ کو رشین ہی ملے گی آپ کسی رشین لڑکی سے اس کے خواند کے بارے میں پوچھ لے تو وہ آپ کو بڑی خوشی سے بتائے گے کہ میں نے پچھلے سال طلاق لے لی یا بھر بوائی فرنڈ سے جان چڑھا لی یہاں کے خواتید عموماً بچوں کے لیے شادیاں کرتی ہیں اور جیسے ہی یہ ماں بن جاتی ہیں یہ خواند یا بوائی فرنڈ سے جان چڑھا لیتی ہے یوں یہاں کا معاشرہ آہستہ آہستہ عورتوں کے کنٹرول میں آ گیا یہ لوگ منفی پچاس انٹیگریڈ میں بھی دروازے پر آنے والے میمانوں کو سلام نہیں کرتے بلکہ میمان اندر پہنچ کر دستانیں اتارتا ہے پھر ایک دوسرے سے آتھ ملاتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں روس میں سکول کے بچوں کو نہ مسکرانے کی تربیت دی جاتی ہے اگر آپ کو روس میں کوئی شخص ہستہ ہوا دکھائی دے تو یہ آپ جان لیں اور سینٹ پیٹرز برگ شہر میں آپ کو اکثر نئے نویلے جوڑے نظر آئیں گے جو شادی کے لباس میں شہر برگ کا چیکر لگاتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکھے پینکتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی آنے والی زندگی خوشحال اور کامیاب گزرتی ہے رشین لوگ کرنسی نوٹ ہاتھ میں پکڑنا یا پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں یہ لوگ کرنسی نوٹ پہلے میز پر رکھتے ہیں پھر دوسرا شخص اسے اٹھاتا ہے رشین لوگ جب کوئی گھر خریدتے ہیں تو پہلے اس گھر میں بلی کو بیجتے ہیں اگر بلی وہاں داخل نہ ہو تو یہ گھر نہیں خریدتے دوستو رشین لوگ ایک لاپروہ لائف گزارتے ہیں شام کو گھر لوٹنے کے بجائے ریسٹورنٹس کافی شاپس یا بارز میں بیٹھتے ہیں یہاں اردس پندرہ قدم کے بعد شراب کی دکان اور کافی باکس مل جاتی ہے یہاں کی لڑکیاں شاپنگ کی رسیاں ہیں جو انتہائی مہنگے برینڈز کے ایشیا اور کپڑے پہنتے ہیں رشیا کا فیملی سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ تین بچوں والے خاندان کو بک فیملی کہا جاتا ہے اور حکومت بک فیملی کو وی آئی پی خاندان ڈیکلیر کر دیتی ہے اور اس خاندان کو حکومت کی طرف سے دس ازار ڈالر کے براور رقم دی جاتی ہے ان کو ٹرانسپورٹ، پارکنگ فیز، تیٹر پاس اور سال میں دو ہفتوں کی مفت چٹیاں دی جاتی ہے دوستو روس کا دارالحکومت ماسکو ہے سوا کروڑ کی آبادی والا یہ شہر روس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے ماسکو اس وقت دنیا کے عرب پتیوں کے لئے جنت کلائے جاتا ہے ماسکو کا ائرپورٹ شہر کے مرکزی اسے سے گھنٹے بر کے فاصلے پر ہے ماسکو وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا جس نے ماسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح آزم بن گیا یہ لوگ چونکہ کبھی غلام نہیں رہے اس لئے ہر حال میں اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتے لیکن آپ کمال دیکھئے ریشن نے آج تک کسی کو بھی فاتح آزم بننے نہیں دیا چلر بھی یہ خواب دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا مگر ماسکو اپنی جگہ پہ قائم رہا ماسکو شہر کے وست سے بائیس کلومیٹر کے اندر گھر بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی بلکہ یہاں صرف فلیٹس ہوتے ہیں جبکہ گھر شہر کے مضافات میں ہی بنائے جاتے ہیں ماسکو کے زمین دوز ریلوے نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کسی شہر کی آبادی دس لاکھ سے بجاؤز کر جائے تو یہاں ٹریفک کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں یہی مسئلہ ماسکو شہر میں پیدا ہوا انیس سو تیس کے عشرے میں ماسکو کے زیر زمین ریلوے کے پہلی لائن پر ٹرین چلنے لگی جہاں آپ جدید ترین میٹرو ٹرینز چلتی ہیں خوبصورتی کے عوالے سے دنیا کے کسی بھی میٹرو سسٹم کا ماسکو میٹرو سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماسکو میٹرو کے سٹیشن کی کل تعداد 238 ہے ہر سٹیشن دوسرے سے مختلف ہے اس کی گہرائی 82 میٹر ہے ماسکو میٹرو سے 60 لاکھ سے لے کر ایک کروڑ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں دنیا کا گہرہ ترین میٹرو سٹیشن سینٹ پیٹرز برگ میں ہے جس کی گہرائی 86 میٹر ہے یہاں سائیبیرین ٹرین کے نام سے ایک ہیران کن ٹرین بھی چلتی ہے یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے جہاں ٹرین میں بیٹھ کر آپ سائیبیریا کے برفیلے علاقوں سے گزرتے ہیں اور قدرت کے اس حیرت انگیز ماہور کو قریب سے دیکھتے ہیں یہ ٹرین آٹھ ٹائم زون اور 87 شیر اور 17 دریاؤں کو کراس کرتا ہے ماسکو کریملین اور ریڈ سکوائر ہار ٹوریسٹ کی پسندیدہ ترین مقام ہے روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے ریڈ سکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ سکوائر کا نام دیا گیا ہے اور دیماسکو کریملین اس شہر کا ایک قدیم ترین مقام ہے جس کو دنیا کی خوبصورت ترین طرز تعمیر میں شامل کیا جاتا ہے کریملین کے اندر مختلف ادوار کی تاریخی آدگار موجود ہے اس مقام کو یونسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے روس کے موجودہ صدر ولادی میر پوتن بھی کریملین میں بیٹھتے ہیں کریملین کی امارات میں سب سے زیادہ متاثر کن امارت گرینڈ کریملین پیلس ہے سینڈ بیسلز کیدرل کریملین دیواروں سے باہر ایک اور امارت موجود ہے یہ سینڈ بیسلز کا گرجہ ہے جو بارہ گرجوں پر مشتمل ہے یہ اپنے رنگدار پیازی گنبدوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے روسی زمانے قدیم سے پیاز کی شکل کے جیسے گنبد بناتے آ رہے ہیں دنیا بر سے ہر سال اس تاریخی مقام کے سیر کو لوگ آتے ہیں دوستو سردی ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن روس میں جتنی سردی پڑتی ہے اس کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے یہاں اکتوبر کی مہینے میں سرد ہوایے شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا روس جم جاتا ہے دنیا کی سرد ترین مقام ہمیاکون روس میں ہے یہاں کا ٹمپریچر عاموماً منفی 55 سنٹی گریٹ تک گر جاتا ہے یہاں ٹھنڈ سے پلکے تک جم جاتی ہے مگر روزمارہ زندگی پھر بھی نہیں رکتی یہاں گروہ پر پائپ بھی نہیں لگائے جاتے کیونکہ پانی کے جمنے سے ان کے پٹنے کا ڈر رہتا ہے گاڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہے تاکہ گاڑی میں موجود پیٹرول اور ڈیزل جم نہ جائے مچھلیاں پانی سے نکلتے ہی 20 سیکنڈ میں ہی فریز ہو جاتی ہے دوستو ریشیا میں اسبک اور تاجک کا مطلب لیبر ہے آپ کسی بھی ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو آس سلام علیکم کہیں جواب علیکم سلام میں ہی ملے گا کیونکہ ڈرائیور یا تو اسبک ہوگا یا تاجک دوستو روس میں حلال کانہ ڈوننا تھوڑا مشکل کام ہے ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ دونوں شہروں میں اسبک تاجک تاتاری اور چیچن ریسٹورنٹس موجود ہیں یہ ریسٹورنٹس علال بھی ہے اور ان کے کانے بھی اچھے ہیں روس کی آبادی کی بات کی جائے تو یہ چودہ کروڑ 68 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے اس لیہ سے یہ دنیا کا نوہ بڑا ملک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا ایک لائک اور کمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجئے